پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے میمبران جنہوں نے متفقہ طور پر اس فتنہ خان کو ایکسپوز کیا پوری قوم کے سامنے اس کا مکروح چہرہ اس کا جلی نیٹ اور کلین پن جو ہے اسے لیرو لیر کیا میں تمام الیکشن کمیشن کے میمبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان مسلم لیگ کی تمام تنظیموں کو پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہوں گا کہ وہ پر امن طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اظہار جگجہتی کے لیے اپنے اپنے ہلکوں اور اپنے شہروں میں جو ہے وہ باہر نکلیں اور پر امن طور پر الیکشن کمیشن کے میمبران کو خراج تحسین پیش کریں پوری قوم کو مبارک بات پیش کریں الیکشن کمیشن کے ساتھ اظہار جگجہتی کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے یہ فتنہ فساد خان جو ہے ہر ادارے کا یہ فرض ہے ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ اس فتنے کا ادراک کرے اس فتنے کی شناخت کرے جس فتنے نے اس قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے جس فتنے نے اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ گمرہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی شناخت کرے اس کی شناخت میں اور اس کا قلع کمہ کرنے میں اس فتنے کا سر کچلے میں اپنا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے ہر محبے وطن کا فرض ہے ہر ادارے کا فرض ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ فتنہ جو یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج اس طرح سے بوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں مر جانے کو خودکشی کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دوں گا کیا ایسے گھڑیا خیالات رکھنے والا بندہ پارلیمانی سیاسی جمہوریت میں جو ہے وہ ارجسٹ ہو سکتا ہے وہ سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہو سکتا ہے کیا یہ روئیہ جو ہے وہ جمہوری روئیہ ہے یہ فتنہ خان جو ہے یہ کسی غیر ملکی اور ملک دشمن اجنڈے کے اوپر کار فرما ہے آج الیکشن کمیشن نے اس فتنے کو جو اپنے مخالفین کو چور چور کہتا تھا اسے آج چور ثابت کر دیا ہے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اتنا گھٹیا چور ہے کہ یہ گفٹ بھی یعنی اس ملک کے سربراہ کے طور پہ کوئی باہر جائے اور اس ملک کی عزت اور احترام کو دیکھتے ہوئے باہر کوئی جو ہے وہ اسے کوئی توفہ دے اور اس توفے کو چاہیے تو یہ کہ یا تو وہ توشہ خانہ کی زینت رہے یا پھر اگر وہ چاہے تو اس کی تیشدہ قیمت ادا کر کے اسے استعمال کرے اس گفٹ کی اور اس گفٹ کو دینے والے کی عزت کا یہی تقاضہ ہے احترام کا یہی تقاضہ ہے لیکن یہ بدبخت بے ایمان شکش ان تحائف کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے بزار میں بیچتا ہے دبائی کی دکانوں پہ لے جاتا ہے اور وہ دکاندار جو ہیں وہ گفت دینے والے حکمرانوں کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ گھڑی آپ نے بڑی قیمتی بنوائی تھی شاید اپنے لئے بنوائی تھی تو یہ تو ادھر بزار میں بک رہی کہیں چوری ہو گئی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ چوری تو نہیں ہوئی ہاں شاید یہ ہم نے کسی چور کو توفے میں دے دی تھی تو وہ چور جو ہے وہ آپ کے پاس لے آیا ہو گا اس کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے تو یہ چور جو ہے یہ مقافات عمل ہے دوسروں کو چور کہنے والا جو ہے وہ آج خود جو ہے وہ کٹیرے میں ہے کہ اس کا تکبر اس کا غرور جو ہے وہ آج خاک الود ہے اور جو انہوں نے اس نے دوسروں پہ جھوٹی تومتے ہیں اور جھوٹا پراپیگنڈا جو ہے وہ اس نے کیا تھا آج وہ سارا پراپیگنڈا جو آج آج اس کے اپنے جو ہے وہ سر پہ ہے میں سلسلے میں لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں میں خاص طور پہ پنجاب پولیس آئی جی پنجاب چیف سیکٹری پنجاب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چور کے تابدار بننے کی بجائے آپ ریاست اور قوم کریں آپ آج ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں آپ آج ان چوروں کے ساتھ جو کہ اب سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں پنجاب میں جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں نے آئی بی سے اور سپیشل برانچ سے اور دوسرے سیکرٹ ایجنسی سے میں نے معلوم کروایا ہے خدا کی قسم کسی جگہ پہ بھی چاریس پچاس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں اتنا مایوس کن جو ہے وہ رد عمل ہوا ہے اس چور کے ساتھ جو جلی جو ہے وہ صادق اور امین بنا ہوا تھا کہ حیران کن ہے اگر پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہوتی تو وہاں پہ ہوں کا عالم ہوتا یہ جو تیس تیس چالیس چالیس نکلے ہیں یہ گھروں سے نہ نکلتے لیکن اب کیوں کہ حکومت ان کی ہے اور حکومتی ایماء اور شہ پہ وہ آکے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریفک بلوگ کر کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں میں پنجاب پولیس کیپی کے پولیس دونوں صوبوں کے آئی جی سہبان آر پیو ڈی پیو سہبان اور چیپ سیکٹی سہبان سے یہ کہوں گا کہ وہ عوام کی مشکلات کو دور کریں اور اس چور ٹولے کے جو خواری دس دس بیس بیس کی تعداد میں جو باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو اگر وہ احتجاج کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ سڑک پہ سائیڈ پہ کھڑے ہوگے احتجاج کریں پتہ چل جائے گا کتنی ان کی تعداد ہے یہ کہتا نا کہ پوری قوم میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا کتنی قوم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے لیکن عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا جو ہے وہ میں ان اس چور ٹولے سے بھی جو اس وقت بنی گالا میں اکٹھا ہے سارے چور وہاں پہ سر جوڑ کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ابھی تو صرف اس کا ایک کا حساب ہوا ہے عمران خان نیازی کا ابھی تو پنکی پیر فرا گوگی ابھی الکادر ٹرسٹ ابھی تو ارب و روپے کا حساب جو ہے وہ باقی ہے اور باقی جو آپ اکٹھے ہوئے آپ کا حساب بھی جو ہے وہ ابھی باقی ہے تو وہاں پہ جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ جو ہے وہ عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلہ جو ہے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں فساد بپا نہ کریں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں عوام کو جو ہے وہ ان کی مشکلات پیدا نہ کریں عوام کو سزا نہ دیں یہ آپ کی سزا ہے یہ آپ نے جو چوری کی تھی یہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ دیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ سارے گفت جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ آپ لے جائیں اور آپ نے خود تسلیم کیا ہے اور بعد میں کہا کہ جی میں نے ان پیسوں سے سڑک بنوائی تھی اور وہ سڑک بھی نہیں بنی یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا تو میں ایکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام مہمبران کو دوبارہ جو ہے وہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے بھی اور اس ٹولے کو اس فتنہ اور فسادی ٹولے کو یہ وارن کرتا ہوں کہ وہ عوام کے لئے مشکلات پیدا کرنے امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے سے باز رہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ حقائق کے اوپر آپ کے خلاف آیا ہے اس فیصلے نے اب قائم رہنا ہے یہ فیصلہ اور یہ جو یعنی الزام ہے یہ دو جمعہ دو چار ہے یہ بقیدہ ثابت ہے کہ یہ توفے ملے یہ ثابت ہے کہ آپ نے وہاں سے اٹھائے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان کو پہلے بازار میں بیچا یہ ثابت ہے کہ بیچنے کے بعد آپ نے بیس پرسنٹ رقم جمع کروائی اور اسی پرسنٹ جہا وہ جیب میں ڈالی یہ ثابت ہے کہ آپ نے پوری زندگی نے اپنے کاغذات میں شو کی ہے وہ کو تقریبا پندرہ سولہ کروڑ ہے اور ان توفوں کو چوری کر کے بیچنے سے بھی تم نے کوئی اٹھارہ کروڑ رپیہ اور ویسے تو زیادہ ہے لیکن جو کاغذات میں ریکارڈ پہ ہے وہ تم نے کمایا ہے یعنی اتنی کمائی تم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی جتنی تم نے صرف ان توفوں کو چرا کے اور بیچ کے لی ہے تم نے اس ملک کو اور اس قوم کو شرمندہ کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو تحائف کو بھی بیچ دیتے ہیں ان کو عزت سے پیار سے محبت سے کوئی چیز گفٹ کرے تو یہ اسے سر بزار لے آتے ہیں بیچنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے ایسا گھڑیا عمل جو ہے وہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا اگر کسی نے کیا بھی تو چلو کو گاڑی تھی یا وہاں پہ کوئی چیز تھی تو کسی کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس گھٹیا لیول پہ جا کر کر سکتا ہے اس گھٹیا لیول پہ جا کے چوری کر سکتا ہے اس نے جو انسانیت کے نام پہ فنڈز کٹھے کیے ہیں غریب مریضوں کے نام پہ طلباء کے نام پہ اس میں اگر کوئی جانکے گا تو اس میں سے کیا کچھ نہیں نکلے گا اس کی بھی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں میں موجود ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ اس بات سے جو ہے وہ اجتناب کیا اس بات سے پرہیز کیا کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑے اگر کبھی کسی نے بات کی بھی تو اس کی پارٹی ڈیڈیشپ نے اس کی حمایت نہیں کی بلکہ اسے روکا لیکن اس مدبخت نے چور چور کا ایسا شور مچایا ہے ایسی فضاء اس نے بنائی ہے کہ پھر سب کو اپنی صفائی میں بھی بات کرنی پڑی اور پھر اس کی طرف بھی دیکھنا پڑا کہ یہ جو چور چور کا شور مچا رہا ہے یہ خود کہیں چور تو نہیں ہے اور آج سرٹی فائٹ طور پہ ویری فائٹ طور پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک شکر جو سال ہا سال سے چور چور کا شور مچا رہا تھا وہ خود چور نکلا اور آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے جو ہے وہ رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اس کے اوپر پوری قوم کو بھی مبارک بات اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ دلی خراج تحسین اس چور کے خلاف مقدمہ درجہ ہوگا خوج داری اس مقدمے کے اندراج کے نتیجے میں جو ہے یہ میں نے جس طرح سے پہلے ارز کیا ہے کہ اس میں ثابت کرنے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نہیں لیے وہاں سے ہر چیز جو ہے وہ اس کی انٹری موجود ہے کہ یہ چیز ملی یہ چیز جہاں پہ جمع ہوئی یہ چیز یہاں سے نکالی گئی اتنے جگہ پہ بیچی گئی اتنے پیسے حاصل کیے گئے اتنے پرسنل جمع کرو ہے باقی جہاں وہ جیم میں ڈالے تو یہ تو ایک ایسی چوری ہے کہ جس میں میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے باقی سارے اور دوسرا جو ہے جو اس کے خلاف کنٹیمپ ہے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کی جو کنٹیمپ ہے اس میں بھی کسی کو کوئی شاک نہیں ہونا جائے کہ وہ نہیں ہے اس نے اس طرح سے سرعام بد زبانی بد کلامی کی ہے کیونکہ ہے تو بہت لیپس ہے اس کا ہم جو ہے وہ پوری طرح سے جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں انٹینشنل اور انٹینشنل انسر جو ہے وہ کس قدر ہے تو اس کے مطابق جو ہے کسی بات کا انسٹوشن جو ہے وہ اس طرح سے ذمہ دار تو نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی ایسی چیز ریپورٹ ہو تو اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے لیکن کسی ایجنسی نے اس قسم کی کوئی ملاقات جو ہے وہ ریپورٹ نہیں کی